الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ مآباد باؤذ باللہ الشیطان الرجیم سورہ زہا کی آخری آیتیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم یجیب کا یتیمن فعاوہ کیا نہیں ہم نے آپ کو پایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم فعاوہ پس ٹھکانا دیا یعنی کہ کس طرح آپ نے ذہن میں یہ لے آئے کہ آپ کا رب آپ سے نراز ہو گیا یا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اللہ نے تو اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ یتیم تھے اللہ نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا تذکرہ کیا کہ ابھی آپ چھے مہیں نیکے تھے رحم مادر میں والد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے چھے سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی اپنے رب کے پاس چلے گئے پھر دادا عبد المطلب نے پالا بڑی محبت بڑی محبت کہتے کعوہ کے ساتھ اس کا کالین لگتا تھا بیٹے حاضر ہوتے کسی کو جرت نہیں ہوتی اس کالین پہ بیٹھنے کی پیچھے بیٹھتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے یعنی کہ آستا آستا دادا کے پاس چلے جاتے تو چچا وغیرہ پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتا کہ نہیں اس کو آنے دو یہ میرا بیٹا محمد بڑی شانوں والا ہے تو اپنے گود میں اس کو بٹھا دیتے دس سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو دادا بھی اپنے رب کے پاس چلا گیا یعنی کہ آٹھ سال کے عمر کے تھے تو دادا بھی چلا گیا پھر اب ابو طالب چچا نے چٹان کی طرح ساتھ رہے بھرپور ساتھ دیا آخری وقت تک یعنی کہ ایک سپورٹنگ پرسن جو سردار بھی تھے اور چچا بھی تھے رہے تو فرمایا علم یجد کا یتیم انفاوہ کیا آپ یتیم نہیں تھے ہم نے ٹکانہ دیا کیسا ٹکانہ دیا سیدہ حلیمہ سے پوچھتے ہیں جو خود کہتی بنو ساتھ کے قبیلے میں کہت تھا تو گھر میں افلاس فوق تھی جن عورتوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ کوئی اور بچہ بھی ساتھ لے آتی تاکہ اس کو بھی دودھ پلائیں کچھ حجرت ملے گی گھر کا خرچہ چلے گا عورتیں چل پڑتی ہیں مکہ میں حلیمہ سادیہ کہتی ہیں اتنی نکاہت کمزور تھی میری سواری کہ سب ساتھ نے روک روک کے مجھ کو کہتی حلیمہ تیری وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے پہنچتے ہیں مختصر بیان کرنا مقصود ہے آگے کہتے ہیں کہ سب جلدی جلدی بڑے بڑے گھروں میں چلے جاتی ہیں جہاں سے اطلاع ملتی ہے کہ بچہ ہوا سب عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑا پوچھا اس کا باپ کیا کرتا ہے کیونکہ باپ کی انکم دیکھ کے پیسے ملیں گے تو کہا اس کا باپ تو فوت ہو گیا سب نے واپس کر دیا حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں نے بھی واپس کر دیا شام کو جب ہوئے تو سب کو بچے مل گئے مجھے کوئی بچہ نہیں ملا میں نے اپنے خامد ابو حارث سے کہا اگر تو اجازت دے تو میں لینا ہوں اس کو یتیم تو ہے لیکن خالی ہاتھ جاتے اچھا نہیں لگتا کہا جاؤ لے آو کہتی جب میں نے چھوٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری خوشک چھاتیوں میں اللہ نے دودھ اتار دیا میرا اپنا بچہ بھوک سے روتا رہتا تھا کیونکہ دودھ نہیں پیتا تھا اس رات اس نے بھی دودھ پیٹ بھر کے پیا میرے چھوٹے محمد نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا دونوں رام سے سوئے رہے صبح واپسی ہوئی تسواری آگے عورتیں پھر کہتی ہیں بلکہ کہتی ہیں جب دودھ پی کے سوئے رہے تو رات کو میرے خامد نے کہا حلیمہ تو ایک پاک روح لے آئی ہے کہا مجھے بھی لگتا ہے بہت بابرکت روح ہے اور پھر ان کے واپسی پہ سواری سب سے آگے عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تو انہیں سواری تو نہیں بدلی کہا نہیں سوار بدل گیا ہے پھر ادھر ہمارے گھر میں اتنی خیر و برکت سگدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں جب جر کے واپس آتی تو ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں باقی لوگوں کے جانور کی کوکھیں خالی ہوتی اور وہ اپنے چرواہوں کو ڈاڑتے کہ تم بھی ادھر کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چڑھتی ہیں یہ تو آسمانی انتظام ہو رہا تھا اللہ اسی ساری سیرت کو اسی لفظ کے ساتھ یعنی کہ یاد کرا رہے ہیں کیا آپ یتیم نہیں تھے ہم نے ٹھکانا دیا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا ظالن کہ تین چار راستے ہیں بندہ کھڑا ہے سوچ رہا ہے کہ کدھر جانا ہے سہرہ میں ایک درخت ہو اس کو بھی یہ کہتے ہیں ناواقف راہ سے مراد کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے اور اسی طرح ایمان کس طرح یعنی کہ بیان کرنا ہے لوگوں کو کس طرح سمجھانا ہے آپ کی پہلی زندگی بھی پاکیزہ تر تھی کیونکہ سورہ یونس میں ہے نا فرمایا فَقَدْ لَوِسْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ عَفَلَاتَ عَقِلُونَ میں نے ایک عمر کا حصہ گزارا چالیس سال ہر قسم کے گناہ غلطی سے پاک پویتر زندگی جو عرب کے نوجوانوں کا مشغلہ تھا آپ ہر گناہ سے پاک تھے نہ بت پرستی کی نہ اسی طرح شرک میں مبتلا ہوئے نہ کوئی اور عیب تھا لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں سورہ شورہ میں مَا قُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَلْا الْإِمَانُ میرے نبی آپ کتاب نہیں جانتے تھے ایمان نہیں جانتے تھے تو یہی معنی ہے کہ آپ ناواقف را تھے اسی لئے غارِ حرامِ غور و فکر کرتے تھے اس ساری زلالت کو دیکھ کے آپ تنہا ادھر بیٹھتے تھے فَحَدَا ہم نے رہنمائی کی جبریل علیہ السلام بھیج کے کتاب اتاری وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَ ہم نے آپ کو مفلس پایا سردار گھرانا تھا لیکن کوئی بینک بیلنس کوئی جائدات نہیں تھی وراستمد ملی ایک لونڈی تھی ام احمن جو باز کہتے ہیں ایک اونٹنی بھی تھی جو والد صاحب کی طرف سے آپ کو ملی اور آپ خود فرماتے ہیں میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں چند کرات کے بدلے میں چند یعنی سکھوں کے بدلے میں میں نے بکریاں چرائیں اپنا ریوڑ ہو تو کون کسی کی بکریاں چراتا ہے یہ صحیح بخاری کے دیس ہے اور پھر اسی طرح بے شک ابو تعالی بہت سردار تھے لیکن مالی لحاظ سے کمزور تھے اس لیے جب تھوڑا سا آپ سٹیول ہوئے آپ حضرت علی کو اپنے پاس لے آئے تاکہ چچا کا بوجھ کچھ ہلکا ہو آپ کی تجارت اور آپ کی امارت مشہور ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی کہ میرا سمان لے کے جائیں تجارت کے لیے بہت اللہ نے نفع دیا اور ان کے غلام نے بھی آپ کے عصاہ بیان کیے اس طرح انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو بہت ساری دولت اس امیر ترین پاکیزہ خاتون کی آپ کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی فرمایا ہم نے آپ کو مفلس پایا نبی ہم نے غنی کر دیا پھر بنو نظیر اور بنو قریضہ خیبر بہرین اور ان کے مالے فے اور غنیمتوں اور خراج سے دھیر لگ گئے لیکن اللہ کے لبی نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا سب ہی خرچ کرتے گئے انہین کے دن تو آپ نے ایک ایک گھر میں اٹھارہ اٹھارہ کلو چاندی نونوں سو اونٹ جا رہے ہیں سب کچھ بانٹ رہے ہیں بلکہ مشہور ہوگے لوگو اس کو نبی کو تو اپنے فقیری کا بھی ڈار نہیں کلمہ پڑھ لو اتنا آپ خرچ کرتے ہیں فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ بس میرے نبی جو یتیم ہے نا اس پر سختی نہیں کرنی وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو سوالی ہے اس کو جھڑکنا نہیں آپ نے کبھی یتیم پر سختی نہیں کی بلکہ اپنی امت کو بتلایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال نیچے آجاتے ہیں اللہ اس کو اتنی نیکیاں دے دیتا ہے جو دست شفقت رکھتا ہے اور اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اسی طرح جس طرح میں یہ دو انگلیاں ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا سوال کرنے والا کوئی دنیا کے بارے میں کرے یا اسی طرح کوئی دین کا مسئلہ پوچھے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے یہ آیت پوری صورت کا خلاصہ ہے ہمارے ہاں سمجھا کہ شاید نعمت کے بیان کا یہی طرزی عمل ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے جائیں کوئی اور بزار ڈیکوریٹ کر دیے جائیں اور کھانے پکائے جائیں اور کھلائے جائیں یہ تو پوری صورت کے ساتھ لنک ہے نعمت کے ظہار سب سے پہلے زبان سے ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ سب نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں یہ آیت سب کے لیے ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب تھے کہ ہر ایک اوپر اللہ نے نعمتیں کی ہیں تو نعمت کے ظہار کرو جو رب نے نعمتیں کی ہیں اللہ نے نبوت عطا کی ہے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیجئے یہ ہے نعمت کا ظہار اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے اس کی تلاوت ہو اس کی اشاعت ہو اور اس کو دل نشین انداز میں پڑھ کے لوگوں کے دلوں میں اتار دیا جائے لوگوں کو قرآن کے قریب لائے جائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ نے آپ کو ہدایت جیسی نعمت اتا کی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے بھٹکی ہوئی انسانیت و مخلوق کو آپ بھی ہدایت دیں خواہ تائف کی وادی میں لہو لغان ہونا پڑے خواہ لوگوں کی گالیاں سننی پڑے اللہ نے آپ کو مال دیا اب آپ بھی محتاجوں کی دستگیری فرمائیں ان پہ خرچ کریں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ سبحانہ وَمْتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ